اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ٹاماٹر کی چٹنی ہیدراباتی سٹائل کی یہ میں نے دھائی کلو ٹاماٹر موٹے موٹے کاٹ کے رکھ لیا ہے اور اس میں بغال لگے گا جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کڑی پتہ ہے اور یہ لسن لیا ہے میں نے آٹھ سے دس جوے لے کے ان کو کاٹ لیا تھا کڑی پتہ دیکھئے بس اندازے سے اچھے خاصے پتے لے لیے میں نے کیونکہ اس سے اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ ہری مرچے ہیں اور مسالے میں اس میں صرف سپائسز میں لال مجھ جائے کی وہ بھی بہت زیادہ نہیں کیونکہ چٹنی میں بہت زیادہ سپائس بہت زیادہ مرچے نہیں ہوں گی اس لئے میں نے ہاف ٹیبل سپون لال مجھ پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہ ہلدی پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے اور نمک خزب زائقہ ہے اور یہ ایک کپ میں نے آئل لے لیا ہے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اور ڈالوں گی کیونکہ چٹنی ہے آئل زیادہ پڑتا ہے اب سب سے پہلے میں آئل ڈال کے پین میں اور یہ بگار کی چیزیں کڑی پتہ لسن اور زیرہ ڈالوں گی اور پھر میں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بگار کا سامان زیرہ لسن اور کڑی پتہ آئل گرم کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں تھوڑا ٹائم دے ہوں کہ یہ اچھے سے بگار کیلئے تیار ہو جائے پھر میں آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں میرا بگار تیار ہو گیا ہے اور میں نے چولہ بھی بند کر دیا ہے آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ جب ایسے بگار تیار ہو جائے تو ایک منٹ کے لیے چولہ بن کر دیں کہ ہیٹ تھوڑی سی کم ہو جائے آئل کی پھر ٹاماتر ڈالیں اگر آپ نے چولہ آن رکھا اور ہیٹ بھی جمعہ مطلب آپ کا آئل بہت گرم ہو گیا ہے اور اس وقت آپ اس میں ٹاماتر ڈالیں گے تو یہ اگدم سے سٹیم اٹھ کے اوپر آئے گی اور شولہ بھی اٹھتا ہے آن کا تو وہ آپ کا مو بھی جلا سکتا ہے اور آپ کا ہاتھ بھی یہ غلطی میں ایک بار کر چکی ہوں اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ہر بار اپنے تجربے کی بتا دیوں اب میں آپ کو ٹاماتر ڈال کے پھر ملتی ہوں میں نے ٹاماتر ڈال دیا تھوڑا سا کڑی پتہ میں نے بچایا تھا کہ میں سارا ہی براؤن نہیں کروں اب یہ تھوڑا سا میں نے ایسے ڈالا ہے اس سے بڑی اچھی خوشبو آئے گی میں نے ٹاماتر ڈال دیا اور سارے سپائش ڈال دیا کڑی پتہ ڈال دیا ہے اب میں چولے کی آج بھی دیکھی جلا چکی ہوں اور اب اس کو میں تھوڑی دے ڈھکوں گی کہ ٹاماتر اپنا پانی چھوڑے اور میں وقفے وقفے سے اس میں چمچہ جلاؤں گی اور میں آپ کو دکھاتی رہوں گی دیکھیں ٹاماتر پک رہے ہیں پانی چھوڑ رہے ہیں اور یوں پک رہے ہیں یہ ذرا ٹائم لیں گے کیونکہ ٹاماتر کا پانی سوٹنے میں ذرا ٹائم لیتا ہے تو یہ جب اب اچھا خاصا پانی پھوچک ہو جائے گا اور بھنائی پہ آئے گا تو پھر میں اس وقت آپ کو دکھاؤں گی اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی نا دیغی میرز ایڈ کری کیونکہ بگار کی وجہ سے نا ٹاماتروں کا نا اتنا اچھا ریٹ کلر نہیں آتا تو اس وجہ سے میں نے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون دیغی میرز بھی ڈال دی اب میں آپ سے ملوں گی جب ٹاماتروں کا پانی سوک جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کا کور کھول دیا ہے اور میں اس کو چلا رہی ہوں آپ بھی نا تھوڑے ٹائم بار جب دیکھیں کہ ٹاماتر گل گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں پانی چھوڑنا شروع کر دیئے ہیں تو آپ ڈھکنا کھول دی جائے گا ورنہ یہ بہت ٹائم لیں گے پکنے میں اور دوسرے یہ کہ جو جو آپ کو موٹا ٹاماتر لگے اس کو آپ چمچے سے اس طرح سے دبا دبا کے میش کرتے جائیے اب میں اس کو کھولا ہی پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ چٹنی میری تقریباً تیار ہونے والی ہے اور آپ جب اس کا پانی کچھ کھونا شروع ہونا تو آپ کو مسلسل اس میں چمچا چلاتے رہنا ہے ایک ایک وینٹ پر ورنہ کیا ہوگا یہ نیچے سے لگنے لگے گی اور پھر یہ کالی ہو جائے گی یہ لال رنگ نہیں آئے گا کالی ہو جائے گی اور ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے تماٹر کیسے آ رہے ہیں پہلے جیسے گول گول لار تماٹر نہیں آتے ہیں اب تو اورنج اورنس سے جیب سے کرر کے آتے ہیں اور دوسرے یہ کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میں اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس گڑ نہیں ہے تو آپ شکر بھی تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ تماٹر بہت کھٹے ہوتے ہیں تو بعض وقت چکنی بہت کھٹی لگتی ہے اور جو لوگ کھٹا نہیں کھاتے وہ اس کو پھر کھا نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا جب یہ دم پہ آئے نا آئل چھوڑنے لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا گڑ یا شکر ایڈ کر دیجئے گا اور یہ چٹنی نا کافی دنوں تک صحیح رہتی ہے اگر آپ اس میں گھیلا چمچہ غیرہ نہ ڈالیں تو یہ ہفتہ در دن تو آرام سے نکالتی ہے اور ہم لوگ یہ چٹنی اکثر بنا لیتے ہیں جب فاسکر سفر افر پہ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں یا بس کا بھی لمبا سفر ہے آپ یہ چٹنی بنا لیجئے یہ پراتھے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ کھچڑی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ مٹر چاوال کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم کھچڑی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں مٹر چاوال کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ ناشتے میں بھی کھاتے ہیں اور میں نے انڈے بھی بوائل کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر نا انڈے بوائل کھاٹ کے ڈال دیں جب یہ بلکل بھون جائے گی اس کا آئل پورا اوپر آ جائے گا اور جب میں ڈش میں نکالوں گی سب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں اس پر کیونکہ بھنائی بھی شروع ہو گئی ہے آئل دیکھئے آ رہا ہے تو میں اس میں ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گی اور گڑھ بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں تقریباً چٹنی میری تیار ہو گئی ہے میں نے اس میں مرچیں بھی ڈال دی اور گڑھ بھی ڈال دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر روغن بھی آ رہا آئل بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ تیار ہو چکی ہے میں ایک دو منٹ ہلکی آنچ پر اس کو چھوڑ کے اور پھر چولا بھن کر دوں گی بس یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے میں آپ دیکھیں چولا وغیرہ ذرا اچھا گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اڑتی ہیں چلے اب میں اس کو ڈش میں نکال کے اس پر انڈے رکھ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے میں نے انڈے بھی بوائل کر کے اس میں کارڈ دی ہیں اور یہ چٹنی میں نے اپنی سب سے بڑی خالہ جن کو ہم بی امہ کہتے تھے ان سے سیکھی ہے بہت اچھی بناتی تھی وہ میں نے انہی سے سیکھی ہے اور آج میں نے یہ چٹنی خاص کر اپنی بھتی جی میری جیٹ کی بیٹی ہے اس کے لیے بنائی ہے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں ملنے تو میں نے سوچا چلو اس کو یہ چٹنی میرے ہاتھ کی بہت پسند ہے تو میں اس کے لیے یہ چٹنی بنا کے لے جاتی ہوں تو بس جلدی سے میں نے چماتر منگوائے جلدی جلدی سے میں نے چٹنی تیار کر لی تو چلنج یہ اب بتائیے گا آپ لو کہ آپ لوگوں کو میری چٹنی کیسی لگی اگر یہ چٹنی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک دفعے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چٹنی بہت پسند آئے گی چلیے اپنا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی پھر کئی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ